دوستو آج کے دور میں گھر بنانا انتہائی مشکل ہے لیکن نیشنل بینک آف پاکستان نے ایک نئی سکیم جو کہ آلریڈی بہت اسے سے چل رہی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اسی کا ایڈیا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نیشنل بینک سے آپ جو ہے وہ گھر بلانے کے لیے گھر خریدنے کے لیے جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیزی ہے اس میں اگر آپ دس لاکھ روپے تک کا لون لیتے ہیں تو آپ بیس سال میں جو اس سے واپس کریں گے آپ کو مہینے کی جو کس پڑے گ گی وہ تقریباً چھ ہزار روپے جو ہے وہ مینے کی تو اتنی آسان اقصاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ لون دیتے ہیں تو اس لیے آپ اس اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ یہ لون لے کے آسان اقصاد کے اوپر اپنا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو جو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری ڈیٹیل دیکھنے والی آپ کس طرح سے نیشنل بینک سے جو ہے وہ لون لینے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کون 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 سے لوگ اہل ہیں کیسے ملے گا کس کتنی ہوگی یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے جو ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھ آ جائیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے میں نے نیشنل بینک کی اوپیشل ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کر لی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پاکستان میرا گھر جو ہے وہ آج تک سک سکیم جو ہے چل دی لیکن بہت سے لوگو کچھ سکا آئیڈیا نہیں ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کے دور تک کی تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو سکیم تھی یہ صرف گورنمنٹ کی نہیں تھی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو بینک کو دے دیا اور بینک جو ہے وہ سکیم کو آج تک لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل بینک پاکستان کے اوپر یہ بھی تک جو ہے وہ لسٹنگ ہے اور یہ سکیم جو ہے آج تک چل رہی ہے ٹ اہلیت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اہل ہیں سب سے پہلے پاکستان کمپیوٹرائی شناختی کارڈ کے حامل تمام افراد مطلب پاکستانی حضرات ہیں کے لیے یہ جو ہے وہ سکیم اہل ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ ہے درخواست گزار کی عمر جو ہے آپ کی جو عمر ہے وہ ہونی چاہیے پچیس سے پچپن سال کے درمیان ٹھیک ہے پہلی بار کسی گھر کی مالیت حاصل کرنے والے فردی یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی گھر پہلے نہیں ہونا چاہیے کوئی زمین یا کوئی گھر جو ہے آپ کے نام پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریعتی سکیم مارک اپ کے ساتھ ایک فرد صرف ایک بار اس سکیم کو حاصل کرنے کا اہل ہوگا مطلب اس سکیم سے آپ نے پہلے کبھی فائدہ نہ اٹھایا ہو پہلی بار جو ہے آپ اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہو تو دن آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ملے گی تو یہاں پہ بالکل کلیر ہے کوئی ایسی شرط نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کیا اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں مکان جو کہ اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے فلیٹ بھی ہو سکتا ہے گھر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی خرید داری کر سکتے ہیں پلات ماہ تعمیراتی اخراد یا پہلے سے موجود پلات پر تعمیرات کی کام کے لیے یا ذاتی رہائشی مکام میں توسیع اضافہ اور اسٹیٹ بینک کے قوائد و زوادر کے مطابق مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں فلیٹ لے سکتے ہیں اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ گھر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس already کوئی گھر ہے لیکن آپ کے نام پہ نہیں ہے آپ اس کی جو ہے وہ توسیع جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو سنگل سٹوری ہے تو ڈبل سٹوری بنا سکتے ہیں ڈبل ہے تو ٹریپل بنا سکتے ہیں اور اگر زمین ہے تو زمین پہ گھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ان کی خصوصیات تھی دوسرا یہ ہے کہ درخواست بزار اپنی سہول مطابق اس کرز کی ادائیگی کم سے کم پانچ سال میں کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ بیس سال کے عرصے کے اندر کسٹیں کر سکتے ہیں مطلب آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ پانچ سال میں کسٹیں دینا چاہتے ہیں تو پانچ سال میں نہیں تو آپ بیس سال تک کسٹوں میں یہ جو کرزہ ہے وہ لی سکتے ہیں اس کے بعد مختلف ذرائع آمدن رکھنے والے زیادہ سے زیادہ چار افراد ایک مکان کے لیے شرکت گزار درخواست بن سکتے ہیں یہاں پہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ چار افراد مل کر بھی جو ہے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ تنخواہ کم ہے اور آپ جو ہے وہ کسٹیں نہیں دے سکتے تو آپ دو تین یا چار بندیں مل کر بھی جو ہے وہ یہ چیزیں لے سکتے ہیں آپ اکٹھے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ ہوگا کہ جو آپ کی کسٹ ہوگی وہ چار بندوں پر جب بائیوٹ ہوگی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کوئی بھی جو ہے وہ گھر یا مکان گھر زمین لینے کے لیے اس کے بعد قبل از ادائیگی پر کوئی جرمانہ نہیں ہے آپ جو اس سے پہلے اگر قبل از پہلے ادائیگی کر دیتے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا یہاں پہ یہ چیزیں انہوں نے کلیر بتا دیئے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے کتنے کا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ تین درجہ بندی کی ہیں مطلب تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا مکان کا رقبہ جو ہے وہ ایک سو پچیس مربع گز مطلب پانچ مرلے تک کا گھر جو ہے وہ جس کا اندرونی رقبہ آٹھ سو پچاس مربع فٹ تک کا ہو وہ پہلے درجہ میں آ جاتا ہے اس میں فلیٹ اپارٹمنٹ اس کا اندرونی رقبہ جو ہے پچاس آٹھ سو پچاس مربع فٹ تک ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے لیے جو آپ کو رقب ملے گی اگر آپ یہ پانچ مرلے کا جو ہے وہ بناتے ہیں اور آٹھ سو پچاس مربع فٹ فلیٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پینتیس لاکھ روپے تک کا کرزہ جو ہے وہ اس سے ملے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری درجہ برندی اس کے بعد جو ہے وہ ایک سو پچیس مربع فٹ مطلب پانچ مرلے کا گھرد ہو فلیٹ جو ہے وہ ایک ہزار دو سو پچاس مربع فٹ تک ہو تو تب آپ جتنا مرضی کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں دوسری درجہ برندی میں جو آ جاتے ہیں وہ دس مرلے کا گھر اور دو ہزار مربع فٹ اندرونی رقبے پر محیط فلیٹ یا اپارٹمنٹ جو ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے آپ جتنے کا مرضی جو ہے وہ گھر میں جتنا مہنگ گھر آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین کٹیگریز آپ ان میں سے جو ہے وہ جو بھی گھر لینا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بینک آپ کو جو ہے وہ دے گا کرزہ وہ یہ ہوگا کہ آپ 35 لاکھ روپے تک کا گھر لیتے ہیں تو 27 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو بینک دے گا اگر آپ دوسری درجہ بندی جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ جو ہے وہ 60 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ کرزہ پینک آپ کو دے گا اور جو تیسری کٹیگری ہے جس میں آپ جو ہے وہ 10 مرلے کا گھرہ کر لینا چاہتے ہیں تو ایک کروڑ روپے تک کا جو ہے وہ آپ کو بینک جو ہے وہ دے گا ٹھیک ہے لیکن یہ limit جو ہے وہ ڈیٹ کروڑ کی ہے لیکن بینک کیونکہ ایک پرسنٹیج شامل کرتا ہے تو اس لیے وہ ایک کروڑ روپے تک جو ہے وہ آپ کو اس میں پرسنٹیج ایڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی شرعہ منافع کیا ہوگی ان کی ان کی پہلے پانچ سال میں تین پرسنٹ اگر آپ جو ہے وہ پہلی درجہ بندی والا گھر لیتے ہیں پانچ مرلے والا اس میں تین فیصد اور اگر دوسری درجہ بندی والا تو آپ پانچ فیصد اور اسی طرح اگر آپ تین سی درجہ بندی والا گھر لیتے ہیں تو سات فیصد جو ہے وہ آپ کو شرعہ سود دینا پڑے گا دوسرے سال میں جو ہے دوسرے اگلے جو پانچ سال ہوں گے ان میں کیا ہوگا پانچ فیصد ہوگا پہلے میں دوسرے میں جو ہے سات فیصد تیسرے میں نو فیصد اور اسی طرح دس سال بعد جو ہے آپ کو بینک جو ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے جو ریٹ ہوگا اس ٹائم کے وہ اسی حساب سے آپ کو جو ہے مارک اپ لگائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی اب ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے پروڈکٹ کے فیچرز جو ہے وہ بتا دی ہیں انہوں نے جو میں نے آلریڈی آپ کو ساری چیزیں یہ اردو میں بتا دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ وہی چیز انگلیش میں دیکھے ہیں لسٹ آف ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی لمبی ڈیٹیل ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی دو قسم کی کیٹیگریز آ جاتے ہیں ایک سیلری والے اور ایک جو ہے وہ دکاندار یا سیلف ایمپلائی جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ہم پہلے دیکھ لیں گے کہ اگر آپ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے ہیں تو دین آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو لون اپلیکیشن جو کہ آپ کو بینک سے ہی مل جائے گی وہ چاہیے ہوگی اس کے بعد پروڈکٹ ڈسکلور سیٹ کے آپ جو ہے وہ کون سی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں وہ مل جائے گی اس کے بعد ویلیٹ سی این ایسی ہونا چاہیے آپ کا اور آپ کے ساتھ اگر کوئی تین لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو ان کا بھی سی این ایسی چاہیے ہوگا دو پاسپورٹ سائز جو ہیں وہ کول فوٹوگراف آپ کے اور جو آپ کے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں ان کے بھی چاہیے ہوں گے اس کے بعد انڈر ٹیکنگ فار دا فرس ٹائم ہوم آنر آپ جو ہے ایک سٹامپ لکھے دیں گے کہ میرا جو ہے گھر لے رہا ہوں یہ پہلی دفعہ یہ سے پہلے میرا کوئی بھی گھر جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ٹائٹل ڈاکومنٹ آف دا پروپٹی ڈو بی مارگارڈ جو بھی آپ گھر لینا چاہتے ہیں اس کی پروپٹی کے کچھ کاغذات یا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے دینے ہوں گے کہ میں یہاں پہ گھر لینا چاہ رہا ہوں اس طرح گھر لینا چاہ رہا ہوں اتنے مرلے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہوں گی اس کے بعد جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا جہاں بھی بھی آپ چاہیے ہوگا ایمپلائیمنٹ سارٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اور آپ کا جو ہے والی ڈاکومنٹیشن ایویڈنس فور ایمپلائیرز آپ کو جو ہے وہ ہونا چاہیے ایک لیٹر جس پہ آپ پتہ چلے کہ آپ واقعی ہی جو ہے وہ ایمپلائی ہیں ٹھیک ہے انکم پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس جس میں آپ کو سیلری سلپ چاہیے ہوگی سیلری سارٹیفکیٹ یہ بھی آپ کو جہاں کام کر رہے ہیں وہیں سے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آجاتے ہیں وہ لوگ جو پرائیویٹ جو آپ پہ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ رنٹ اینگریمنٹ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے کہاں بھی آپ جو ہے وہ اگر گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ چاہیے ہوگا رنٹ پیمنٹ ایک لیڈیشن آپ کی جو جتنی بھی رنٹ کی پیمنٹ ہے وہ آپ کے چاہیے ہوگی یوٹیلیٹی بل چاہیے ہوگے سکول فیس چلان وغیرہ آپ کے چاہیے ہوگے اور کوئی بھی آپ کا جو ہے ادھر ایکسپینس ہے وہ چیز آپ کو جو ہے پہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو تھے جو سیلری والے لوگ تھے اب بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے پہلے تو لون اپلیکیشن جو کہ آپ کو بینک سے ہی مل جائے گا پروڈکٹ ڈسکلورن شیٹ آپ جو بھی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں جو بھی زمین لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ سی این ایسی شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کا اور جو آپ کے ساتھ اپلائے کر رہا ہے اس کا دو پاسپورٹ سائز جو ہے وہ کلر فوٹو گراف چاہیے ہوں گے آپ کے اور آپ کے ساتھ جو اپلائے کر رہا ہے اس کے اس کے بعد دی ڈی اے جو ہے وہ دی ڈی اے چاہیے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اگر آپ کے پر اپلیکیبل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انڈر ٹیکن فارم آپ کے پہلی دفعہ گھر لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی پروپرٹی جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دو طرح کی امپلائے آ جاتے ہیں اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو دین اور اگر آپ کا جو ہے وہ کسی جگہ کسی کے ساتھ پارٹنشپ پہ کام کر رہے ہیں تو دین آپ کو جو ہے وہ دو کیٹیگریز کے جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے یہاں پہ آ جاتا ہے فارمل سیکٹر سینف امپلائے ٹھیک ہے پروف آپ بزنس چاہیے ہوگا آپ کو ٹھیک ہے پارٹنشپ ڈیڈ جو کوئی آپ کی ریلیشنشپ وغیرہ ہے کوئی پارٹنشپ پہ ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے بعد سارٹکیٹ آپ جو ہے وہ پارٹنشپ چاہیے ہوگا انٹین سارٹکیٹ چاہیے ہوگا رنٹ اینگریمنٹ جہاں بھی آپ کی دکان ہے یہ آفیس ہے وہ چاہیے ہوگا پروفیشنل ڈگری چاہیے ہوگی آپ کے ڈپلوما اور ویلیڈ میمبر آپ اپلی کے پروفیشنل باڈی اگر آپ جو ہے وہ کی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جیسے کہ فارمیسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی جو سارٹکیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا اگر آپ اس طرح کا کوئی کاروبار نہیں کر رہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ایسا جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کے بزنس کو ویریفائی کرتا ہے وہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ چھے مانت کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یہ آپ کو بینک سے مل جائے گی جہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا اسی طرح دوسرے آ جاتے ہیں فارمل سیکٹر سیلف ایمپلوائیڈ جو ہیں ان کے لیے کیا ہوگا کہ جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں اس کا رینٹ کا اگریمنٹ چاہیے ہوگا آپ کی شاپ ہے یا جو بھی ہے اس کے بعد جو ہے ڈیکلیریشن آپ کی جو پیمنٹ آپ جو دے رہے ہیں رینٹ پہ وہ چاہیے ہوگا یوٹیلیٹی بل چاہیے ہوگا سکول اور فیس چالان جو آپ اگر جمع کر آ رہے ہیں تو وہ چاہیے ہوگا اسی طرح اسی طرح کا کوئی اگر آپ اور ایکسپینس کرتے ہیں جو کی بیجلی ہو گیا یا کوئی اور چیز جو ہے اس کا پروف جی جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا یہ وہ سارے ڈاکومنٹ سے جو کہ آپ کو جو ہے وہ سیلری ہیں یا کاروباری حضرات ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے مہینے کی انسٹالمنٹ کتنی پڑے گی جو سب سے ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں کلکولیٹ کر کے بتا دی ہیں پہلے پانچ سال میں آپ کو کتنی دینی پڑیں گی اور اگلے جو ہے وہ دس سال یا بیس سال میں کتنی دینی پڑیں گی تو آپ کو جو ہے اگر پانچ لاک کا گرضہ لیتے ہیں تو آپ کو پہلے پانچ سال جو ہے دو ہزار ساس سو سنتیس روپے کسٹ بنے گی اگر آپ جو ہے وہ ٹائر ون مطلب جو پہلا حصہ تھا اس میں اگر گھر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو چھے سے دس سالوں میں جو ہے وہ تین ہزار ایک سو پچھتر روپے جو ہے وہ دینے پڑیں گے اسی طرح اگر آپ دس لاکھ لیتے ہیں تو اسی ساب سے یہ ہوگا اسی طرح اگر آپ ستائیس لاکھ روپے تک لیتے ہیں تو دین آپ کو چودہ ہزار نو سب چھوٹر روپے پر منس جو ہے وہ پانچ سال پہلے پانچ سال تک دینا پڑے گا اور اسی طرح ستارہ ہزار ایک سو سنتالیس روپے چھے سے دس سالوں تک جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اسی طرح ٹائر ٹو میں بھی آ جاتا ہے اگر آپ پانچ لاکھ کا لیتے ہیں تو اسی ساب سے یہ والی کسٹیں آ جائیں گی اور اسی طرح اگر آپ ساٹھ لاکھ روپے لیتے ہیں تو انٹالیس ہزار پانچ سو 67 روپے آپ کو پہلے پانچ سال اور اگلے پانچ سال سے دس سال تک جو ہے پہلے ہزار سات روپے آپ کو دینے پڑیں گے اسی طرح اگر ہم تیسرے اسے میں آ جائیں دس لاکھ کا لون لیتے ہیں اگر تو آپ کو سات ہزار سات سو تریپنل روپے اور اسی طرح چھے سے دس سالوں کے اندر جو ہے وہ آٹھ ہزار سات سو ایک سان چاس روپے اور اسی طرح اگر ہم میکسیمم کی بات کریں تو آپ کو ایک کروڑ روپے پر ستتر ہزار روپے جو ہے ستتر ہزار پانچ سو تیس روپے پر منت کے حساب سے پہلے پانچ سالوں میں اور اسی طرح ستاسی ہزار چار سو ستاسی روپے جو ہے آپ کو چھے سے دس سالوں کی دروان جو ہے وہ دینے پڑیں گے تو یہ اس طرح سا آپ سے جو ہے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ جو ہے وہ کس کی آرام سے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن فارم کی تو یہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن فارم بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اپلیکیشن کی جو کیٹیگری ہے وہ تین طرح کی ہیں بلو ہے گرین ہے اور پنک ہے یہ بھی اسی حساب سے ہے کہ جو اگر آپ بزنس من فارمل بزنیمی سن ہے تو ان کے لیے یہ والا ہوگا اور اگر انکم پرسن ہے تو آپ کے لیے یہ والا ہوگا تو اس میں سے جو بھی ہیں مثال کی طور پر جیسے یہ سیلری والا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر کچھ سیلری والے افراد ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ والا فارم ہوگا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بھی فارم جو ہے وہ آپ کو بینک سے ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فارم آپ نے فل کرنا ہوگا اور بینک جس طرح بھی آگا ہے اسی طرح سب میٹ کروانا ہوگا کے بعد جو ہے وہ کچھ برانچز انہوں نے یہاں پہ دے دی ہیں جو کہ اسی کام کے لیے جو ہے مختص کی گئی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس بھی حصے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کی برانچ جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے ساری ڈیٹیل سے بتا دی ہے تقریباً آپ کو جو برانچز پورے پاکستان میں مل جاتی ہیں وہ تقریباً چھے سو اچسی برانچز جو ہے وہ ہر شہر میں جو ہے انہوں نے سپیسفائی کیوئی ہیں جو کہ نیشنل بینک پاکستان کی جو ہے وہ اسی کام کے لیے انہوں نے مختص کیوئی ہیں تو آپ اگر ان برانچز میں جائیں گے تو دین آپ کا کام جو ہے وہ آرام سے اور جلدی جو ہے وہ ہو جائے گا یہاں پہ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ وہ یہاں سے سرچ کریں اور آپ کو جو ہے وہ اس برانچ کا جو ہے وہ ایریا مل جائے گا جیسے اگر میں مثال کی طور پر ایک چھوٹی سی بات کرنوں کہ یہاں پہ جیسے میاں والی ہے تو یہ میاں والی میں جو ہے وہ بکھر میاں والی اور خوشاب کے ایریا جاتے ہیں تو یہاں پہ بکھر میں جو ہے یہ دو ب برانچز یہ والی ہیں اسی طرح خوشاب میں بھی پانچ چھے برانچز جو ہے وہ اسی کام کے لیے انہوں نے مختص کیوئی ہیں تو یہ وہ ساری ڈیٹیلز دی کے آپ کس طرح سے نیشنل بینک آف پاکستان سے جو ہے وہ گھر کے لیے لون لے سکتے ہیں اور آسان اقصاد کے اوپر آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں جو کہ آپ دس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے ایون کے آپ ایک کروڑ روپے تک کا لون جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ٹائر میں لیتے ہیں تو اس کی حساب سے جو ہے وہ آپ کو کسٹیں جو ہے وہ دینی پڑیں گی تو ابھی اپلائے کریں اور ساری چیزیں کوئی بھی اتنی زیادہ اس میں ڈاکمنٹیشن نہیں تھی سیمپل سیمپل چیزیں ہیں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایزیلی پرام کر سکتے ہیں تو ابھی ان کو یہ پروائیڈ کریں اور اپنا جو لون ہے وہ لازمی لیں ہوپس تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئی کوئیشن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا اور سب سے اپورٹنٹ کے دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے اگر آپ نہیں چاہ رہے کہ اس سے گھر لیں تو آپ کا کوئی دوست کوئی اہباب جو ہوگا وہ چاہ رہا ہوگا کہ یار مجھے کوئی گھر جو ہے وہ آسان اگسات کے اوپر کسٹیں مل جائیں تو میں ان لوگوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور سب سے آخر میں اگر آپ نے تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر ل دیجئے ساتھ بیل کا ایک آن ہوگا اسے لازمی تو بھائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ